شاوی شاہ چینل کے دوستو اسلام علیکم تڈی دل ایک اگلی بیانک عالمی وبا یا ایک سازش یہ موضوع بہت سے لوگوں کے لیے نیا اور حیران کن ہوگا مگر حقائق بہت ہی بیانک ہیں تڈی دل ایک خاموش قاتل ایک بدترین دیشتگرد انظیم کی طرح پاکستان میں داخل ہو چکا ہے لاکھوں اکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور پاکستان خوراکی ایک شدید بہران کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے اور شاید آپ کے لیے یہ بریکنگ یوز ہو کہ پاکستان میں تڈی دل یعنی لوکسٹ کا اس قدر شدید حملہ ہو چکا ہے کہ پاکستان نے ریاستی سطح پر اس حوالے سے یکم فیبری 2020 میں ہی امرجنسی کا اعلان کر کے تڈی دل کے خلاف ریاستی جنگ کا اعلان کر دیا جبکہ صوبہ خیبر پکتون خانے 19 جنوری 2020 کو سبائی سطح کی امرجنسی کا اعلان کر دیا تھا یاد رہے کہ ریاستی سطح کی امرجنسی انتہائی اقدام ہوتا ہے یہ نیشنل لیول کے کراسیز میں ہی اٹھایا جاتا ہے یہی سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پر یہ تڈی دل حملہ کی اس طرح بیانک اور خطرناک ہے میرے اپنے ایک انتہائی قریبی عزیز جو فوج میں ہے نے بتایا کہ فوج کو بڑے پیمانے پر تڈی دل حملے سے مقابلے اور بچاؤ کے لیے ٹریننگ کا آغاز کیا جا چکا ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اس عالمی ویباز سے شدید متاثر ہوگا تڈی دل کیا ہے؟ یہ تڈیوں یعنی گراس ہوپرزی کی ایک مقصود قسم ہے یہ شدید سبزہ خور ہے تڈیوں کی سات ہزار اقسام میں سے بیس جدید شکل کی سبزی خور ہیں یہ تڈی دل اپنی ساکھ شکل اور رنگ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور جیسے جیسے ان کو خوراک ملتی جاتی ہے یہ مزید طاقتوار خطرناک اور بیانک ہوتے جاتے ہیں اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں فصلوں اور سبز درختوں اور چراغاؤں کا صفایہ کر کے تباہ و برباد کرتے جاتے ہیں تڈی دل کی تعداد میں اضافہ بھی بیانک شرع سے ہوتا ہے ایک مادہ ایک دن میں ایک ہزار انڈے دیتی ہے اور نمی مجسر آ جائے تو ان میں سے سینکڑوں انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں جو تڈی دل کی پہلے سے موجود فوج کو اور بڑھا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تڈی دل کو دور سے آتے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گرد کا کوئی خطرناک توفان یا گہرے سیاہ بادل آگے بڑھ رہے ہیں نئے تڈی دل میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ زہریلے پودے اور پتے بھی کھا جاتے ہیں اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا جو کہ اس کو مزید خطرناک بنا دیتے ہیں ایک انتازے کے مطابق یہ تڈی دل ایک دن میں نوے میل سے زیادہ کا سفر بہ آسانی تہ کر سکتے ہیں اور فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں اب آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف کہ یہ موجودہ وبا کب اور کیسے پھوٹی بازاہر یہ کہا جاتا ہے کہ خطہ یرب میں ربی الخالی کے علاقے میں دو عدد سائیکلونز آنے کے باعث تڈی دل کو پانی اور نمی مجسر آئے جس کے باعث اس کے افضائش میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا اور محض چاند ماہ میں کروڑوں اربوں ٹڈی دل جمع ہو گئے اور جیسے ہی موسم گرم ہوا انہوں نے یمن اور اومان کے جانب ہجرت کر دی اور ایران کے راستے پاکستان جبکہ دوسری طرف افریقہ تک جا پہنچے یہ تو وہ سرکاری کہانی ہے جو سنائی جا رہی ہے مگر خود ٹڈی دل ماہرین حیران ہیں کہ کروڑوں اربوں ٹڈی دل کی افضائش ربی الخالی جیسے سہرہ میں اس قدر تیزی سے کیسے ہوئی جبکہ وہاں سبزہ بھی نہیں ہے جب آزاد ماہرین نے مزید تحقیق کی تو پتا چلا کہ یمن کے بارڈر کے ساتھ ربی الخالی کے سہرہ میں انتہائی دور دراز اور ناقابلے رسائی علاقے میں خفیہ امریکی فوجی بیس ہے جس میں ڈرونز کا علاقائی اڈا بھی ہے جو یمن میں ڈرون حملوں اور نگرانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو دوہزار گیارہ میں بنایا گیا یہ بات بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ چھوٹے جہازوں اور ڈرونز کو مصنوع بارش برسانے کے لیے عرصہ دراز سے استعمال کیا جا رہا ہے لہذا یہ بات بات از قیاس نہیں ہے کہ امرائرکہ نے افریقہ ایران سومالیا سودان پاکستان میں زرعی جناس کو نقصان پہنچانے اور شردی زرعی بہران پیدا کرنے خورا کی کمی کا شکار کرنے کی کوشش کی ہے مصنوعی سائیکلون نمی اور مصنوعی بارش سے وہاں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ لوکسٹ کے ایسی نسل کے افضاش کی گئی جو تیزی سے بڑھتے ہیں اور یہ بات کسی سے ڈکی چھوپی نہیں ہے کہ عالمی اشرافیہ خورا کی سپلائی کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی ہے تاکہ جہاں ایک طرف وہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ لوگوں کو کھلا سکے وہی عالمی انسان کو اپنے محتاج بھی کر سکے چنانچہ ایسے ٹیڈی دل حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر فصلوں اور ذریع زمینوں پر خطرناک کیمیکلز کا سپری کروایا جائے گا اور فضاء سے بھی جہازوں کے ذریعے کیمیکلز سپری کروایا جائیں گے جو بظاہر تو ٹیڈی دل کے خاتمی کے لیے ہوں گے مگر اس کا اہم مقصد نیچنل فصلوں اور بیجوں کی تباہی اور زمینوں کی ذرخیزی میں کمی ہوگا جس کے بعد جنیٹیکلی موڈیفائیڈ بیجوں کے استعمال پر ہی زور دیا جائے گا جبکہ زیادہ اجناس ملٹی نیشنل کامپنیوں سے خریدے جائیں گے ماہرین مجودہ ٹیڈی دل حملے کو کرونا کے بعد ایک نئی اور خطرناک عالمی وباہ قرار دے کر خبردار کر رہی ہیں کہ اگر بروقت اس کی راہ میں رکاویڈ نہ ڈالے گئی تو خوراکہ ایک عالمی بہران پیدا ہو سکتا ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی جان جا سکتی ہے اقوام متحدہ کی فوڈ اینٹ اگریکلچر ارگنائزیشن نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اس وباہ سے شدید متاثر ہوں گے پاکستان میں حالیہ ٹیڈی دل حملے سے نقصان کا تخمینہ پاکستانی ماہرین کے مطابق دو سو پانچ ارب روپے ہو سکتا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے ف اے او کے مطابق پاکستان میں فصل ربی کا نقصان تین سو تریپن ارب روپے جبکہ خریف کا نقصان چار سو چونسٹھ ارب روپے ہو سکتا ہے پاکستان کا کل دفاعی بجٹ بارہ سو ارب روپے ہوتا ہے جبکہ محض دیڈی دل سے ہونے والا نقصان آٹھ سو ارب سے زائد ہوگا جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس عالمی وبا کو اللہ کا عذاب قرار دیا جائے ہماری انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی سزا گردانہ جائے مسلمانوں پہ آزماج یا کوئی عالمی سازش سمجھا جائے یہ قدرتی فینامینا بارصورت ضرورت ہی سمر کی ہے کہ عالمی اسلام کی امونمان اور پاکستان کی ذریعی یونیورسٹیوں میں خصوصا جنگی بنیادوں پر اس حوالے سے تحقیق کی جائے اس کے ساتھ ہی اپنے دوست شاویر شاہ کو دیجئے کا اجازت اس کے ساتھ جڑی مزید اپ ڈیٹس لے کے میں حاضر ہوتا رہوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اللہ حافظ